اسلام علیکم ویورز کٹا کھل گیا ہے اور اس بار کچھ بڑا کٹا کھل گیا ہے ایک خاتون ہے اور خاتون کو اپنی شادی کے تین سال بعد اسے یہ پتا چلا ہے کہ اس کی شادی ہو چکی ہے تین سال بعد اسے پتا چلا ہے کہ تین سال قبل اس کی شادی ہو چکی ہے یہ خاتون ہے روس کی اور روس کی یہ خاتون جس کا پاسپورٹ دو ہزار اکیس میں گم ہو گیا تھا زیادہ ٹریولنگ یہ کرتی نہیں تھی اس وجہ سے اسے اس کی کچھ ضرورت محسوس ہی نہیں ہوئی اسی دوران میں یہ پاسپورٹ ملا ہے مصر کے ایک شخص کو جس کا نام مصطفیٰ ہے اب مصطفیٰ کو روس سے نکالا جا رہا تھا وہ روس وزٹ پہ آیا تھا اور اس کا وہاں دوریشن اس کا پیریڈ وہاں پہ ختم ہو رہا تھا مصطفیٰ کو وہاں سے نکالا جانا تھا اس کے ہاتھ یہ لگ گیا پاسپورٹ اور اس نے جا کے یہ ڈاکومنٹ جمع کرا دیئے وہاں کے اور کہا جی میری بیوی ریشین ہے روس کے اندر رہتی ہے اس لیے میرے سٹے کے اندر یہاں پہ اضافہ کیا جائے مجھے رہنے کا یہاں پہ موقع دیا جائے اور انہوں نے اس روسی خاتون کی وجہ سے جسے اس نے بیوی ظاہر کیا تھا اس کی وجہ سے اسے وہاں پہ رہنے کا دے دیا اس دوران وہاں اس نے اپنا بزنس سٹارڈ کر دیا جوب بھی کی پیسہ بھی کمایا اب دو ہزار چوبیس میں یہ روسی خاتون جس کا نام وینچ ہے یہ گئی ہے اپنی ایک جو اولاد ہے اس کی ایک بیٹی ہے اس کی شادی کوئی نہیں ہوئی تھی یہ کماری تھی لیکن چونکہ وہاں ان کے اپنے رسم و رواج ہیں اور اس کے مطابق اس نے اپنی بیٹی بھی پیدا کی بائی فرنڈ سے اور اس کی ریجسٹریشن کے لیے جس وقت وہ گئی ہے وہاں پہ تو اس نے کہا جی کہ اس کی ریجسٹریشن کریں تو انہوں نے کہا کہ جس کے باپ کو ساتھ لے کے آئے تو اس نے کہا میں تو کماری ہوں تو اس نے کہا نہیں نہیں اس کا باپ ہے اس ریجسٹریشن ہوئی ہوئی ہے اس کے باپ کو ساتھ لے کے آئے تو تب اسے یہ پتا چلا کہ ایک شخص نے جو اس کا پاسپورٹ وہاں سے گم ہوا تھا اس کو استعمال کر کے اسے اپنی بیوی ظاہر کر رہے اب انویسٹریشن اس وقت چل رہی ہے پولیس تحقیقات کر رہی ہے پولیس مصطفیٰ نامی شخص کو پکڑنے کی بھی کوشش کر رہی ہے وہاں سے کہاں سے بھاگ کے جائے گا یہ پاکستان تو نہیں ہے کہ جہاں سے کسی نہ کسی طریقے سے جان اس کی چھوڑ سکتی ہے اس کی خلاصی ہو سکتی ہے اس مصطفیٰ شخص نے پکڑے جانا ہے لیکن آپ سوچیں کہ کس طرح کے فراڈ اس وقت ہو رہے ہیں پاکستانی تو پاکستانی رہے مصری بھی کسی سے کم نہیں ہے اور مصری نے ایسا فراڈ کیا ہے کہ اس نے پورے روس کی جو ایف آئی یہ ہے روس کی جو پولیس ہے اس کو بھی چکرا کے اس وقت رکھی ہے اب یہ پکڑا جائے گا تو اس کے بعد مزید ڈیٹیل سامنے آئیں گی کہ اس نے کون کون سے اسے فوائد لیے ہیں اسے یہ پاسپورٹ کیسے ملا تھا لیکن یہ چونکہ ایسا ملک ہے کہ جہاں انصاف کی اس وقت توقع ہے اور سب کو پتا ہے کہ شیخص نے پکڑے بھی جانا ہے انصاف بھی یہاں پہ ہونا ہے اس کو سزا بھی ملنی ہے اور حقائق بھی سامنے آنا ہے